گھندم کی فصل تیار ہونے میں پانچ سے چھے ماہ لگتے ہیں روان سیزن میں کسانوں نے حکومت کے کہنے پر بائیس ملین ایکڑ سے زائد رکبے پر گھندم کاشت کی دن رات میند کے بعد کسان کی فصل تیار ہو چکی ہے حکومت گھندم خریداری کی بجائے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے پجاب حکومت کی طرف سے فی من انتالیسو روپیسر کاری ریٹ علان کیا گیا تھا حکومت کی خریداری نہ ہونے کے باعث کسان سستے داموں گھندم فروخت کرنے پر مجبور گھندم کی کٹائی پر بے ساکھی جیسے تہوار منائے جاتے ہیں اس سال کسان خوشیاں منانے کی بجائے غم زیادہ نظر آ رہے ہیں پاکستان میں گھندم کے وافر خزائز موجود ہیں گھندم کی فصل آنے سے دو ماہ قبل تقریبا 35 لاکھ ٹان گھندم امپورٹ کی گئی مارکیٹ میں گھندم 32 سے 35 فی من میں فروخت ہو رہی ہے موجودہ قیمت فروخت سے کسانوں کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے گھندم کی فصل پر کسان کو بالکل لا وارس چھوڑ دیا گیا ہے ملک میں بمپر کرپ کی پشگوئی ہونے کے باوجود گھندم امپورٹ کی گئی ہے صبح پجاب میں 60 سے 70 فیصد گھندم کی پیدوار کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے صبح سنجھ میں 20 سے 25 فیصد گھندم کی پیدوار کے ساتھ دوسری نمبر پر ہے کے پی کے اور بلوچستان میں 15 سے 20 فیصد گھندم کی پیدوار ہوتی ہے گھندم کی قیمت کے حوالے سے سب سے زیادہ پریشان پجاب کا کسان ہے مجھستہ سال حکومت نے قپاس کا فی مرڈیٹ 8500 علان کیا گیا مگر وحدے کے خلاف وضی کرتے ہوئے حکومت نے قپاس کی خریداری نہیں کی مجھستہ سال کسانوں سے میڈل مین نے قپاس 7000 فی من تک خریدی 4000 فی من والی مکعی بھی کسانوں نے 1500 روپے میں خریدی مکعی کا اشتار کوفی ایکڑ 40000 سے زائد کا نقصان ہوا ذریعی مارکیٹنگ کا نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے کسان کے اجناس سستی جبکہ ذریعی مداخل میں مہنگے ہوتے جا رہے ہیں کسان سے ہمیشہ میڈل مین سستے داموں اجناس خرید کر منڈی میں مہنگے داموں بیشتا ہے خد شک ہے کہ اس سال گندم کا پورا ریٹ نہ ملا تو کسان اگلے سال گندم کاشت نہیں کریں گا گندم کی فصل تیار ہونے میں پانچ سے چھے ماہ لگتے ہیں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی